مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی اسلام آباد اور سوائیدار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے ایوانی صدر میں پرچم کشائی کے مرکزی تقریب گلوکاروں اور طلبہ کے ملی نقموں نے سما باندیا صدر عارف علوی کہتے ہیں بھارت نے ہماری امن کی پیشکش کو کمزوری سمجھا پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر آزم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم دو قدم اٹھائیں گے اس کو کمزوری سمجھا گیا بعد میں جو جارہیت کی گئی وہ بھی اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشویر میں اس حوالے سے میں دنیا سے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں اس پرچم کے سائت علیہ ہم ایک ہیں بلوڈستان اسمبلی میں پرچم کشائے تقریب میں بچوں کے ٹیبلوز ملی نقمیں پیش کیے گئے زیارت میں قادی آزم ریزیڈنسی میں پرچم کشائے کی گئی پولیس اور ایف سی کے دستے نے سلامی دی دیرہ بکٹی میں جشن آزادی ریلیاں وزیرالہ ہاؤس خبر پختنخواہ میں بھی آزادی کے رنگ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی جشن آزادی منعا جا رہا ہے کراچی میں سندھ رینجرز کی جشن آزادی تقریب منار پاکستان، بانیان پاکستان، پاک پوچ کے شہدہ اور قومی ہیروز کی تصاویر سے فلوٹ سجایا گیا نوجوانوں کی سائیکل اور موٹر سائیکل ریلی گجمالہ میں طلبہ کا وطن سے محبت کا اظہار نو دن میں آٹھ سو فٹ لمبا اور پچیس فٹ چوڑا قومی پرچم تیار کیا نواب شاہ میں ساڑھے آٹھ سو فٹ لمبے قومی پرچم کی رونمائی یوم آزادی پر پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی میں خصوصی تقریب نازم الامور آفتاب حسن خان نے قومی ترانے کے دھن پر پاکستان کا پرچم لہرائیا کاہرہ میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی دل دل پاکستان جان جان پاکستان جشن آزادی پر بچے بھی پرجوش آپ بھی آزادی کا جشن منائیں 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسج ریکارڈ کریں اور ووٹس ایپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر 24 نیوز دنیا کو پاکستانیوں کا جذبہ دکھا رہا ہے اگرہ کی ڈیزل ڈھائی روپے پیٹرول پچاس فیسے فی لیٹر بڑھانے کے سفارش لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل ایک روپے فی لیٹر بڑھے گا وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ اعلان کرے گی منظوری مل گئی تو عمل درامت سولہ اگست سے ہوگا صدر مبلکت سے قومی ہیرو ارشد ندیم کی ملاقات ڈاکٹر آریف الوی نے ارشد ندیم کی اولمپکس میں شاندار کارکردگی کو سرہا ہنامی چیک اور تعریفی سنت سے نوازا کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کا میشن ٹوٹنے والا فولاتی رسہ جوڑ دیا گیا کرین شپ کی ریٹ میں پھنس تھے کے باعث آپریشن میں مشکلہ پاک پتن میں بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے ساس اوناسی میں اور اس کے تقریبات جاری بحشتی دروازہ مغرب کے بعد کھولا جائے گا کرونا کے باعث عام ظاہرین بحشتی دروازے سے نہیں گزر سکیں گے اور موسمیاتی تبدیلی نے دنیا کو اپنے نشانے پر رکھ لیا جولائی دوہزار اکیس دنیا کی تاریخ کا گرم ترین مہینہ قرار زمین اور سمندر کا مجموعی درجہ حرارت گزشتہ صدی کے عوصت سے زیادہ رہا موسیقی